موسیقی آڈیو لیگز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی کاروائی کا آغاز کمیشن نے حکومت سے تمام آڈیو ریکارڈنگ بابا ٹرانسکرپٹ کلب کر لی ٹرانسکرپٹ میں غلطی ہوئی تو مطالقہ افسر کے خلاف کاروائی ہوگی جن کی آڈیوز ہیں ان کے نام اہدے اور رابطہ نمبر فراہم کرنے کی ہدایت کمیشن بزریا اشتہار عوام سے بھی معلومات فراہم کرنے کا کہے گا معلومات فراہم کرنے والے کو شناخ ظاہر کرنا لازمی ہوگی نامعلوم ذرائع سے آنے والی معلومات قابل قبول نہیں کمیشن کی کاروائی اب ہفتے کو ہوگی انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کاروائی کر رہا ہے نہ ہی کرے گا کمیشن صرف حقائق کے تعین کے لیے قائم کیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز اسے نے انکوائری کمیشن کا دائرہ اختیار واضح کر دیا کہا سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی تمام گواہان کی عزت کریں گے اور عزت کی توقع بھی کرتے ہیں کمیشن کو اختیار ہے کہ تعاون نہ کرنے والوں کے سمن جاری کرسکے کمیشن صرف نوٹس جاری کرے گا کوشش ہوگی کسی کے سمن جاری نہ ہو حکومتی افسران کے پاس پہلے ہی انکار کی گنجائش نہیں ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سپریم کورٹ آمد جسٹس آمیر فاروق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے ملاقات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز نے ہفتے کو چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقاتیں کی تھی لہور ہائی کورٹ آورپنڈی بانچ کا شیری مزاری کو رہا کرنے کا حکم شیری مزاری ڈپٹی کمیشنر کو بیان حلفی دیں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گی اگر شیری مزاری کسی مقدمے میں نامزد نہیں تو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے عدالت کو ہدایت مالکہ بخاری اور علی محمد خان کی دوبارہ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات پولس کا اظہار لاعلمی عدالت نے جواب مانگ لیا کسی شخص کو چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل ہے اکسانے میں شامل ہے غلیظ گندی گالیاں دیں نعرے لگوائے اور چاہے وہ تور پڑ میں شامل ہے کوئی بھی قانون کے آنی ہاتھوں سے بچ نہیں سنے گا سویلین تنصیبات ہیں ان میں ملوث ایسے تمام افراد کو انٹی ٹیرس ایک میں ٹرائے کیا جائے گا فوجی تنصیبات ہیں آئین میں دیئے ہوئے قانون کا مطابق ٹرائے کیا جائے گا منصوبہ بندی کرنے والے اکسانے والے گالیاں دینے والے توڑ پھوڑ کرنے والے کوئی نہیں بچے گا سویلین تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کا ٹرائل انصداد دہشتگردی عدالت فوجی تنصیبات پر حملوں کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا وزیر آزم کا اعلان رانہ سناؤلہ بولے دفاعی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو عمران خان نے ٹرین کیا اب چھپتے پھر رہے ہیں تحریک انصاف جس طرح بنی تھی اسی طرح فارغ ہونے جا رہی ہے ملک میں جنگل کا قانون ہے آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے عمران خان نے پھر اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا سینن کو انٹرویو کہا منگل کو پیشی کے دوران دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے جنرل آسم منیر نے اہلیہ کی کرپشن کے کوئی شواہد نہیں دکھائے نہ ہی اس بنیاد پر انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا عمران خان نے غیر ملکی جریدے کے آرٹیکل کو بے بنیاد قرار دے دیا موڈی سرکار کو عالمی محاس پر بڑی ناکامی مقبوض آبادی پر قبضے کو قانونی خرار دلوانے کی سازش ناکام ہوئی سرنگر میں جی ٹوئنٹی کا متنازع اجلاس چین اور ترکیہ کے بعد سعودی عرب اور مصر نے بھی شرکت سے انکار کر دیا سرنگر میں آج سے جی ٹوئنٹی ورکنگ گروپ کا تین روزہ اجلاس شروع ہو رہا ہے مارت نے یہ قدم کھایا ہے کہ وہ اپنا جی ٹوئنٹی کا کوئی فنکشن رکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لوگ کو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسلز ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چاہتے ہیں مقبوضہ علاقے میں عالمی کانفرنس اقوام متحدہ کے اصولوں کی کھولی خلاف ورزی اور دنیا کو گم رہ کرنے کی کوشش ہے وزیر خارجہ بلاور بھٹو زرداری کی مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو آج آزاد کشمیر قانون ساز اسیملی سے خطاب کریں گے جی ٹوئنٹی متنازع جلاس کے خلاف آزاد کشمیر میں شدید احتجاج مظفر آباد کا آزادی چوک بھارت کے خلاف ناروں سے گونج اٹھا وزیر آزم میاں شہباز شریف آج کوئٹا پہنچیں گے چونتیسویں نیشنل گیمز کا بازابتہ افتتا کریں گے چیف سیکٹری بلوچستان عبدالعزیز اقیلی نے ایوب اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا ملک بھر سے سات ہزار کھلاڑی نیشنل گیمز میں حصہ لے رہے ہیں کراچی میں بلدیاتی حکومت کا قیام ٹاؤن ڈاؤنسل ہال زلہ شرقی میں بلدیاتی نمائندوں نے حلف اٹھا لیا گلشن ٹاؤن کی ساتھ یو سیز کے بیالس نو منتخب راکین نے بھی حلف لیا پی ٹی آئی کے کسی بلدیاتی نمائندے نے حلف نہیں اٹھایا تقریب کے بعد پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے راکین کے درمیان نارے بازی چار سال بعد پھر جلوار گر ہو رہی ہے ہاں جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا کروڑوں ناظرین کی پسند ہر دل عزیز پروگرام صبح کا سمہ مدیہ کے ساتھ کا آغاز معروف اینکر مدیہ نقوی کی خوبصورت باتیں پہلے دن بشرانساری روبینہ اشرف اور نادیہ حسن نے شو کو چار چان لگا دیئے ناظرین میں بھی خوب پذیرائی کوئی تیسے تعلق رکھنے والے ماشیل آرٹس کے کھلاری شاہ حضیب رین کا ایک اور عزاز میامی میں ہونے والے مقابلے میں فرانس کے کھلاری کو لائٹ ویڈ فائٹ میں شکر دے دی ملک میں جنگل کا قانون ہے آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے عمران خان نے پھر اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا سینن کو انٹرویو کہا منگل کو پیشی کے دوران دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے جنرل آسم منیر نے اہلیہ کی کرپشن کے کوئی شواہد نہیں دکھائے نہ ہی اس بنیاد پر انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا عمران خان نے غیر ملکی جریدے کے آرٹکل کو بے بنیاد قرار دے دیا موڈی سرکار کو عالمی محاس پر بڑی ناکامی مخبوض آبادی پر قبضے کو قانونی خرار دلوانے کی سازش ناکام ہوئی سرنگر میں جی ٹوئنٹی کا متنازہ اجلاس چین اور ترکیہ کے بعد سعودی عرب اور مصر نے بھی شرکت سے انکار کر دیا سرنگر میں آج سے جی ٹوئنٹی وارکنگ گروپ کا تین روزہ اجلاس شروع ہو رہا ہے مہارت نے یہ قدم کھایا ہے کہ وہ اپنا جی ٹوئنٹی کا کوئی فنکشن رکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لوگ کو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسلز ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چاہتے ہیں مقبوضہ علاقے میں عالمی کانفرنس اقوام متحدہ کے اصولوں کی کھولی خلاف ورزی اور دنیا کو گم رہ کرنے کی کوشش ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو آج آزاد کشمیر قانون ساز اسیمبلی سے خطاب کریں گے جی ٹوئنٹی متنازع جلاس کے خلاف آزاد کشمیر میں شدید احتجاج مظفر آباد کا آزادی چوک بھارت کے خلاف ناروں سے گونج اٹھا وزیر آزم میاں شہباز شریف آج کوئٹا پہنچیں گے چونتی اسویں نیشنل گیمز کا بازابتہ افتتا کریں گے چیف سیکٹری بلوچستان عبدالعزیز اقیلی نے ایوب اسٹریڈیم کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا ملک بھر سے سات ہزار کھلاڑی نیشنل گیمز میں حصہ لے رہے ہیں کراچی میں بلدیاتی حکومت کا قیام ٹاؤن ڈاؤنسل ہال زلہ شرقی میں بلدیاتی نمائندوں نے حلف اٹھا لیا گلشن ٹاؤن کی سات یو سیز کے بیالس نو منتخب راکین نے بھی حلف لیا پی ٹی آئی کے کسی بلدیاتی نمائندے نے حلف نہیں اٹھایا تقریب کے بعد پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے راکین کے درمیان نارے بازی